جنگل میں چلتے ہیں اور اس جنگل کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سانپ باہر نکلے ہوئے ہیں یا نہیں اور گائیز رات کا ٹائم ہے بارہ بج رہے ہیں اور ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے چاروں طرف اندھیرہ ہے تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس جنگل پر کتنے سانپ ہیں یا یہ بات سچ ہے یا نہیں تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں تو گائیز ابھی ہمارے ساتھ آمیر بھائی ہیں اور رات کا اندھیرہ بہت زیادہ ہو چکا ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کتنا اندھیرہ ہے یہاں پر ابھی لائٹ جللی ہے لیکن ہمیں جنگل سے جانا پڑے گا اور وہاں پر کتنا اندھیرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اندھیرہ یہاں پر ہو رہا ہے لیکن ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف اندھیرہ ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور بہت زیادہ اندھیرہ ہو رہا ہے اور لائٹنگ یہاں پر ہے لیکن آگے جاگے لائٹ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں ہم فائنلی جنگل میں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا زیادہ اندھیر ہے صرف یہاں پر لائٹ بائک کی جل رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائٹ نہیں ہے یہاں پر سب ہونٹیڈ علاقہ مانا جاتا ہے رات کب بلکل ٹائم ہو رہا ہے ہلکی تھڑڑ ہے اور مجھے بہت زیادہ در لگ رہا ہے تو آپ کو میں ایک بار دکھا دیتا ہوں چاروں طرف بلکل ہے دے رہا ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ آمیر بھائی اور صدام بھائی میرے ساتھ ہیں بلکل چاروں طرف اندھیرہ لڑکے ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اندھیرہ ہے اور کچھ بھی چاروں طرف دکھائی نہیں دے رہا میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ کتنا زیادہ ہونٹیڈ پہلے سے اور گائی فائنلی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں بہت ہی زیادہ اندھیرہ Poraya مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ع join میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں دیکھو کتنا زیادہ یہاں پر اندھر آیا ہے کچھ بھی لائٹنگ یہاں پر نہیں ہے تو چلیے ایک بار ہم دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر کسی نے توٹکہ کر رکھا ہے لائٹ جل رہی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو حلکہ الکی اس میں نظر آ رہی ہے میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بجھ چکی ہے آپ کو دکھاتا ہے ایک بار یہاں پر ساپ ہیں یا نہیں بہت سارے ساپ یہاں پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں دو تین یہاں سے بھاگ چکے ہیں ساپ میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں بلکل یہ کتنا موٹا ساپ ہے اس کے مار کر دکھاتا ہوں کہ یہ بھاگ بھاگ پاتا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کیسے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مٹی کرا رہے ہیں پھر بھی یہ بھاگ نہیں پا رہا ہے ہمیں جیسا یہاں پر بتایا گیا تھا ہمیں یہاں پر ایک دو ساپ ملے ہیں لیکن وہ ہماری آواز سن کر بھاگ گئے ہیں لیکن ہم دن میں آئیتے ہیں دن میں بھی یہاں پر ساپ رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ساپ رہتے ہیں اور رہتے ہیں اور گائز مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا کچھ پتہ نہیں یہاں سے کب کہاں سے آ جائے تو گائز اب ہم واپس چلتے ہیں اور آپ کو وہاں سے واپسی کا راستہ دکھاتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں تو گائز فائنلی ہم گھر کی طرف اب جا رہے ہیں اور ہمیں ہم نے دیکھا یہاں پر ہمیں ساپ دکھے ہیں اور ویڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پر ساپ کتنا موٹا تھا اور ہم فائنلی جا رہے ہیں اور ابھی ہم پہنچنے والے ہیں گھر کی طرف اور آج یہ تھی ویڈیو اور ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ساپ تھے اور مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں گائیس بہت سارے اور کتے جہنا ہمیں ویڈیو بھی سوٹ نہیں کرنے دے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتے 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 ہیں اور تو چلی اب چلتے ہیں وہاں بھی کر کی طرف اور اگر ویڈیو جرہ بھی آپ کو اچھے لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا ایسی ہونٹیٹ بھلوک کے ساتھ ملتے ہیں پھر کبھی موسیقی